اسلام علیکم ادخا مشروع قیانتی ٹوائز ٹھینڈ ڈیکڑی سیریز آج سے میں کھلونے بنانے کی ایک سیریز شروع کر رہی ہوں بچوں کے لئے سب سے پہلے آج میں شیئر کروں گی ببوش کا ڈال رشین ڈالز ہوتی ہیں یہ ببوش کا ڈالز یہ ان کی جتنی ہسٹری مجھے پتا ہے کہ یہ مزدور عورتیں جو تھیں سر پہ کپڑا باندھ کے اور وہ چلی جاتی تھی مزدوری کرنے باہر گھر سے ببوش کا ڈال رشین ڈالز آئیں انہیں جی ہسٹری یہ ہے مزدور عورتوں ہوں سکاف ویڑھے متھے تھے باہر مزدوری کرنے میں دیوں دنیا بھر میں اجمع ایک لی ببوش کا ڈال تھا سب نہیں کھا پہ رہی ہوں ماں انہ جو جو باڈی جو کہے وہاں ٹریس کئی اخبار تھے سب سے پہلے میں نے ایک اخبار پر ٹریس کیا اس کو اس کے فیچرز بھی ڈراؤ کر لی ہیں اس کاف اس کا کہاں تک بنے گا تو یہ میں نے پھر پن اپ کر کے بیسک جو مجھے کپڑا لینا ہے جو بیس بنانی اس میں سے میں نے کٹ لیے دو پیس لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ یا تو دونوں پیسز کا الٹا سائیڈ ایک ساتھ ہو یا سیدھا سائیڈ تاکہ جب ہم سی ہیں تو وہ صحیح سے سل جائے الٹا سیدھا جو گڑھ بڑھ نہ ہو جائے ٹھیکا سو ہی بیسک جو نا جو باڈی جو سٹرکچر آہے وہ ماہ اکڑی اخبار تے ڈراؤ کروا این پنزی مدد ساماہنن کے اٹیچ کرے این ماہ نجا بہت سا کٹیا ہیں سو یہ ضرور خیال رکھ رہو ہے تاہی نجا بھائی اپتا اکبی جیامو سامو جنیا بھائی سپتا تاہی ایسا کہ مشکل نہ تھی ٹھیکا این فیچرز یہ کیا ہیں نجا ہیٹھان دا اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں نے الگ سے ایک پیپر پر ڈراؤ کر لی ہیں یہ بال ہیں آنکھیں اور یہ اس کے گال اور ہونٹ اور ناک جو ہے وہ دو صرف ڈاٹس بنیں گے ٹھیکا سو ہی نجا جکہ بے شکل ٹھان دی وہ آما ہی نجا الگ پیپر تے ڈراؤ کریا چوتھ اخبار تے ٹھیک سا نظر نہ تھی تاہی نجا وارن جا پیچز لگن دا اکیوں ہیں نجو بھروں وغیرہ جکین یہ اساں امرائیڈری بھی کرے سکوں تھا آئیں اساں انہوں کے پرمنٹ مارکر ساں بٹھائے سکوں تھا یہ لپس ٹھان دا چیک ٹھان دا ہننجل ہے جو کماں مٹیریل کھائے وہاں بیس تاہیے تھی یہ اس کی بیس ہے ٹھیکے اور اس کے لیے فیس میں نے یہ لیا ہے سکن کلر کا ایک لائٹ کلر کا فیس کا پیس لیا ہے میں نے اس کے اوپر جو اسکاف آئے گا وہ یہ بلو کلر کا آئے گا آپ یہ سوچیں کہ جب ہم اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں گے تو پھر یہ اس کے اوپر بہت اچھا لگے گا ٹھیکا تہنہ میں اساں جو کہنجا وار اٹھائندہ سے وہ براؤن تاٹھائیوں اس کے بال براؤن بنا رہے ہیں کیونکہ میری جو گڑیا ہے میری شہزادی جو ہے چھوٹی سی راجیا اس کو براؤن بال پسندنے تو میں اس کی ڈال کے بال جو ہے وہ براؤن بنا رہے ہوں اس کے چیکس اس کے گال جو ہیں وہ ہم اس میں سے پنک فیلٹ میں سے بنائیں گے لپس میں نے اس پہ ڈراؤ کر لیا ہے یہ ہم اس ریڈ کلر کی فیلٹ میں سے بنائیں گے یہ بھی براؤن بھی فیلٹ ہے ٹھیکا یہ فیلٹ جا پیسز آئیں ہنما وار اٹھائندہ ہنما ہنے جا گل جا گٹہ چھو اٹھائندہ سے آہی ریڈ ماہنے جا لپس ٹھائندہ اچھا ہانے ہنے فیس دی جے ماں پہ ہے اچھا ماں پہ جلے ماں پہ ہے پیالا کھایا ہے یہ سہولت ہو جے کمپس ضروری نہ ہے ہر کے وٹ ہو جے ٹھیکا تو ہنے جو بیسک جے کو فیس آئے وہ ہنے پیالے جی سائز جوا جے کو بھی اسان راک اندار سے انہوں نے ماں پہ اندار سے کھائی پلیٹ آ کوئی ڈھککا اڈی کابشے ڈھککا نو پلیٹ ہو پیالا ہو آپ دیکھیں گے کہ بیسک فیس کتنا ہے تو اس کا یہ والا فیس جو ہے وہ ہم جو اندر کا سائیڈ ہے وہ ہم بڑا کٹیں گے آپ دیکھیں اس سے کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بڑا پیالا رکھ کے اس کے ناپ سے اس کو کٹ لیا ہے اور اس کا جو اسکاف آئے گا اس کو بیک سائیڈ سے میں نے ڈراؤ کیا ہے اس پیالے کی مدد سے جو بیسک ہے اندر جو اسکاف ہے اس کو ہم اتنا ہی ٹریس کریں گے اس کو بڑا ٹریس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کاف جو جو سرکل ٹھاند ہو جو فیس تے اند ہو وہ اساں والو ٹریس کندہ سے بلکہ اتر ہوئی کندہ سے جتر ہو اساں جو فیس آہے اتنا ٹریس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک لائن ڈراؤ کر لی ہے یہ باہر جو ہے سرکل آپ دیکھ رہے ہیں الٹی سائیڈ پر میں نے ٹریس کی اہدر سے یہ ڈراؤ کلر ہے تھوڑا یہاں سے پیچھے سے کچھ لائٹ ہے تو الٹی سائیڈ سے میں نے وہ ایکچوال سائز میں نے اس پر ٹریس کر لیا جتنا فیس ہے اور بیچ میں میں نے اس کے اندر ایک لائن لگا لی ہے اس کی جو کٹنگ ہم کریں گے وہ ہم یہ بیچ والا پیس نکالیں گے باہر والا نہیں ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم کٹ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اندرہ مو ایک لائن ڈراؤ سرکل یہ اساں جو اوریجنل ہے دیکھو اساں ٹریس کروا ایک لائن ڈراؤ سنٹی میٹر چھڑے ایک لائن کڑھیا وہاں لائن جو ایساں انہ لائن تے کٹنگ کندہ سے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں جو اندر والی لائن ہے اس پر میں کٹنگ کریں تقریباً ایک سنٹی میٹر یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ نہیں چھوڑنا یہ بیچ والا حساب اس کا نکال لیتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت بنے گا آپ ضرور اپنے گھر میں بنائیں بچوں کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں بچے کچھے کپڑوں میں سے یہ بن جائے گا یہ بہت پیاری سی ایک چیز ہے جو میں خود اپنے پوتی کے لیے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے سو ہی تمام بہترین شیٹ ہندی ہکڑی تو یہاں ضرور تاہاں ٹرائک کہو ہنڈ ہی سرکل مو بچہ ماں کا ڈیچھے نہیں ہو ہنڈ 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 اب جو ایکچول لائن ہے وہاں تک ہم اس میں کٹ لگائیں گے تاکہ اس کو موڑنے میں اور سلائل کرنے میں ہمیں آسانی ہو اصل جہاں ہنڈ جی ہنڈ سائز ٹھنڈی وہاں یہ ٹھنڈی جو ہی اصاں ودھیل جو تھوڑوں پارٹ آئے وہ اندر موڑے چھڑینا سے تاہی اصاں کے ہنڈ جی اصلی سائز ملی ہوئیں دی ہنڈ سجی میں موڑے چھڑینا چھڑینا اس پورے کو میں نے کٹ لگا دی ہے اب یہ جو ہے اس کو ہم اندر کی طرف موڑ لیں گے اچھی طرح اس لائن پہ اس کو موڑ لیں اور اس کو تھوڑا سا دبا دیں تاکہ یہ فکس ہو جائے اور ہمیں سلائل کرنے میں آسانی ہوگی ٹھیکا جتے ویساں جی لائن آنہ تے نکے موڑے چھڑیو چاگی طرح موڑے چھڑیا فیصلہ سیٹیو اسجد کو ہمارا 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 مٹس ہمارا ہے ہمارا پونٹے پیپر ہمارا 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 ہے دوگا وہی سرے پیسٹ کیا ہے جب کچھے پیسٹ کیا ہے ریکنٹ کا لیکم سرے پریبا اس کے لیکم صعود سے پیرہی تھا فرنٹ سائیڈ تکم سب نہیں کہا پہ رہی ہوں آسان ہم نے جو فیس رکھنا سے جو کوسا ایکسٹرا وڈو کٹیو فیس یہ ہم نے بہت بڑا کٹا ہے ٹھیک ہے فیس ہم نے اس پہ رکھا اب ہم اس کے بال جو ہیں اس فگر کے مطابق اس تصویر کے مطابق ہم اس کے بال اس طرح سے کٹ لیں گے آپ ایک اندازے سے ان کی کٹنگ کر لیں آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ہی فیلٹ ماں آسان کٹیوں تاہیے جاہاں وار ہے یہ دسو پہر ہیوں آسان ہی وڈو پارٹ رکھو اگر ہی تھوڑو گھنو رہ جی تو انہیں کاغل نہ ہے انہیں مطابق بلو پیس اچھی دیں دو پورو اس پہ ہم لگا لیں گے پن ٹھیک ہے یہ لگ گیا اب پھر ایک چھوٹا پیس لگائیں گے ہم اسی طرح سے کٹنگ کر کے یہ دسو یہ دیکھیں یہ اس طرف سے رف ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ادھر سے صحیح پارٹ ہے اس کو ہم رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یوں یہ پیس جو ہے وہ ہم بعد میں اس کو نکال لیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے کریں گے اس کو پھر اس میں پن لگا لیں گے یہ پنز بہت لازمی ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے میں کیونکہ ان سے جو ہے وہ چیز ہماری صحیح پرفیکٹ بنتی ہے جب ہم سلائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ادھر ادھر ہلتی نہیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ چار پیسز تھے سب سے بڑا پھر تین جو ہیں وہ چھوٹے وہ میں نے اس پہ لگا دیئے ہیں اب یہ جو بڑھا ہوا ہے میرا رف جو اس کا حصہ ہے اس کو میں کٹ لیتی ہوں تاکہ ہمارا جو فائن جو فنشنگ ہے وہ اچھی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو چھوٹے بڑے پیسز فیلٹ کے بھی بچ جاتے ہیں وہ آپ کے یوز ہو جائیں گے یا اگر آپ کے پاس کپڑے کے چھوٹے پیسز ہیں تو وہ آپ اس میں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیکا تہی مجھا پیسز ہنے جو مقصد دی ہوا تاہت ننڈے کھا ننڈو پیس بھی جے کو آپ بچہ لگتا ہوں اٹھ فیلٹا یا کپڑوں آت وہ ہنے تے یوز تھی ہوئے ہنے ہی وار ایساں جا سیٹ تھی ہوئے ہیں ٹھیکا ہنے جو مطہ ہنے ایساں ہنے دا سی اس کاف وارو پیس جو ہم نے کٹنگ کیا تھا پیس وہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے لیکن اس طرح سے یہ ابھی اندر کی طرف مڑا ہوا نہیں ہے جب ہم موڑیں گے تو یہ اس کے جو بال ہیں وہ بلکل سارے کے سارے کلیر ہو جائیں گے اور صحیح سے اس میں فکس ہو جائیں گے اب یہ اندر کی طرف اس کو ہمیں موڑنا ہے آنے لیسو ہی اصلا پورو ہیں ہنے مطہ صحیح کرنا سے یہ مطہ پیس رکھن کھا پو یہ چیک کا جو تچھا وارا نظر اچن تھا یا دھکجی ترہا تھا بجن تو پو تاہے نکھیے جکو آہے چنگی طرح سا تھوڑو اندر جے طرف چکے بسگو تھا ٹھیکا سوان یہ تھی وہ ہانے ایسا ہے جو جکے بیرون ٹریس کندہ سے اس کی بھویں میں ٹریس کر لیتی ہوں بہت ہلکی سی لائن اور اس کے ساتھ پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس کی آئیس کہاں پہ لگیں گے اس پہ میں ڈوٹس لگا لوں گی کیا ہو گیا ٹھیکا یہ نجو بھرون ٹھائی ویں ہوں گھڑی ڈاک لائن ہونا ہے ہن کڑھنی ہو آئیں ہیتے ایساں جو آئیس جا بٹن لگن دا اچھا آئیس جے لائیں ماں بٹن یوز کندس یہ چھوٹے بٹن ہیں میرے پاس بلیک آئیس کی جگہ پہ میں یہ استعمال کرنے والی ہوں اس کی میں بٹن کا بھی نشان لگا لیتی ہوں اور جہاں پہ اس کی آنکھیں لگیں گی چھوٹی سی اس کی ناک بنے گی اور ہونٹ ہونٹ میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس پہ میں نے ڈراؤ کر لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں شاید تنگ نظرین دو ہوں دو ہاں اس چے پہ ہی ماں نے جا چپ پہ ڈراؤ کریا ہے یہ ہمیں کٹنگ کر رہی تھی بٹھا اور اس کو ہی ہے شکل تھیں دی وار ہمیں جا سائٹ کھا نظر نہ تھا چل جنے ایسا سی بھی ڈا سی تپ وہ ہی بسڑ میں ڈا ٹھیک انہ کھا پہ رہی ہوں ابھی میں نے اس کو فکس نہیں کیا ابھی میں نے اس کے اوپر کوئی جو ہے پنز نہیں لگائیں لیکن ہمیں اس کا جو اس کاف کا نیچے والا حصہ ہے یہ یہ چیز یہ ہمیں کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی میں پہلے کٹنگ کر لیتی ہوں تاکہ ہمیں لگاتے وقت جو ہے بعد میں اس کو کھولنا نہیں پڑے آنڈیسو مانکہ سیٹ کر اچھا جوا یہ کٹنگ مانکہ کھڑا کونتی یہ کٹنگ میں نے یہاں سے کر لی ہے اچھا اس کٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اور ایک چیز چاہیے ہوگی یہ میں ہٹا دیتی ہوں اور اس میں پنز لگا لوں گی ابھی ایک چیز ہمیں چاہیے یہ پیس میں نے ایک لیا ہے کپڑے کا اور اس کی ہم بنائیں گے نوٹ اس کی کٹنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے اور بعد میں ہم اس کی سلائی بھی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آسانکڑی گھنٹی ٹھائن داسی جو کھانے سکاف تھے ہنن داسی لگن دو تا ہی جانے نکے سکاف پات تلا ہم سی لیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا کھلا رکھیں گے تاکہ وہاں سے ہم جو ہے اس کو سیدھا کر سکے ٹھیک ہے ہنہ کے ساں سے بھی وٹنا سے ہنہی سجو کرے ماں تانسا پوشیر کایاں تھی سب نکھا پیروی ماں ہنہ کے پنز ہنہی فکس کندم تجیہ ایسا جو کو آہی پانجے سلائی جے طرف ہلو جانے ہی فکس تیل ہون دو تب اسے بڑھ میں ایسا کہ آسان ہی تھی دی تو سب سے پہلے جب ہم اس کو سییں گے تو ہم اس کا یہ جو فیس کا حصہ ہے جو اس کاف کا اس کو اندر سے موڑ کے سلائی کریں گے ٹھیک ہے سو ماں ہنہ میں پنز ہنی وٹھا کیونکہ وہ اندر جو بالوں کا پیس ہم نے لگایا ہے اس پہ بھی پنز ہیں تو یہ ابھی جو ہے کھسکے گا نہیں ہلے گا نہیں فکس رہے گا تو یہ ہمیں ٹینشن پھر نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہی فکس دی ہو اہاں نے بیک سائیڈ کے بھی اس کا دیکھیں بیک سائیڈ پہ بھی ہمیں اس کاف دکھانا ہے کہ یہ ہم ایسے شو کریں گے کہ اس نے پہنا ہوا ہے تو بیک سائیڈ کا بھی اتنا ہی میں نے لمبائی میں پیس لیا ہے جتنا کہ فرنٹ کا لیا ہے جتنا آگے والا اس کاف ہے اتنا ہی لمبا یہ پیچھے والا پیس ہے دونوں ایکول پیسز میں نے لیے ہیں اور اس کو ہم صرف اس پہ اس طرح سے رکھ کے سائیڈ کر لیں گے اور پھر اس کا ایکسٹرہ پیس ہم کاٹ لیں گے ٹھیک ہے ہنے ہنے اکڑی شے جو خیال رکھ جو یہ اسا ہے پٹھیاں بھی بیک سائیڈ تے بھی جنے اسا ہی سبندہ سے جب ہم اس کی سائیڈ کریں گے تو اس کو یہاں سے تھوڑا سا موڑ کے لگائیں گے تھوڑا سا یہاں سے موڑتے جائیں گے اور اس کی ایک فل سلائی کریں گے اور اس طرح میں اس پہ سلائی کر لوں گی اور ایکسٹرہ پارٹ جو ہے وہ کاٹ لوں گی سیم فیس کا بھی ہے پہلے اس کا میں سرکل سامنے سے سلائی کر لوں گی پھر میں اس کا جو ہے بیک سائیڈ جو ایکسٹرہ ہے وہ میں یہاں سے کاٹ لوں گی تو یہ سلائی بھی میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں اچھا اس کے چیکس کاٹنے کے لیے گال بنانے کے لیے یہ دو میں اس میں سے لائٹ پنک میں سے سرکل کاٹ رہی ہوں اس کو بھی ہم سلائی مشین کے ساتھ اس کی سلائی کر لیں گے فیس کے حساب سے ابھی میں نے اندازے سے کاٹے تو میں رکھ کے دیکھوں گی کہ یہ اس پہ پورے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پھر میں ان کو ٹرم کر لوں گی یہ ہمارے لپس ہیں اس کے ڈال کے اور یہ دو بٹن ہیں یہ آخر میں میں ہاتھ کے ساتھ اس کی سلائی کر لوں گی ٹھیک ہے تو ہی نجا چپ آئے ہیں نجو جکہ اکھیوں ہیں یہ لگندہ ہتھا سا ہی بھی ما کوشش کندم تو سلائی مشین سا میچنگ دھاگے سا ہی نجا چیکس بھی ہنی چھڑیا جی ہنی تیتا نسو تھا یہ ہی لگندہ ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ہم اپنی سلائی مشین بھی ما شین کی طرف آنے سے مشین مٹ اچھی بھی آؤں سب نہیں کا پہلو ہی پارٹ جب کو کٹے ہو اسے اسا اینجی ٹھائیم تھا اکڑوں ڈال یا بو چاو ٹھیک ایک وہ سلائی کھر اندہ دہاگوں مو بلیک کھا ہنی بلو ہو براؤن سا بھی مو میچنگ دھاگہ ہم آج آئی ڈیا تیویں دو سلویں کافی دفعہ کافی مانن مکھا یہاں فرمیشت گئی ہوئی تمہاں ان کے اچھی طرح پلٹ لیں اور اس کو سیدھا کر لیں اور اس کو بنا لیں ایک نوٹ بہت آسان ہے اور بہت خوبصورت بھی ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح کرنا ضرور نہیں سب سے پہلے تو ہم اس کے کونے ٹھیک کریں گے تاکہ پورا کھل جائے کنڈو کڑھنا سے نجو چنگی طرح سا ہی کھولی ہوئے سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف کا جو ہے ہم اس کو یہ ہو گیا اب یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کو ہم باہر سے سی لیتے ہیں سکتے ہیں اس کو کھل جائے کھل جائے کھل جائے کھل جائے کھل جائے سکتے ہیں کھل جائے پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سوید آڈو مزیدار آڈو پیار بھر ہو کمہ آپ یہ دیکھیں اب اس کو ذرا اچھی طرح ہاتھ سے ہی پریس کر لیں چاہے تو اس طریقے کر لیں دہانے ہی نوٹ ہم سمپل سی نوٹ جیسے ہم کسی بھی چیز کے گھرہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ جو نوٹ ہے یہ ہم اس ڈال کے اسکاف پہ لگائیں گے اسے لگے گا جیسے اسکاف اس نے باندھا ہوا ہے یہ گھنڈہ سا ٹھائے سائٹے رکھوں تھا یہ اسکاف ہنڈا سے بھبوش کا ڈال جے لگن دو تنجڑھوں نے اسکاف جے کو آہے گیچی میں بدھ ہوا سب سے پہلے میں اس کا جو بیک سائٹ کمپلیٹ کرتی ہوں نوٹ ہماری ریڈی ہے اس کو رکھتے ہیں اور بیک سائٹ پہ پہلے میں یہاں سے اس کو جوڑ لیتی ہوں پہلے یہاں سے میں اس کی سلائی کر لیتی ہوں یہ بہت دلچسپ بہت پیارا کام ہے میرے لیے تو ہمیشہ سے یہ دلچسپ اور پیارا ہے آپ لوگوں میں سے جس کو شوق ہوگا نہیں بھی ہوگا تو آپ یہ دیکھ کے ضرور کوشش کریں ٹھیک ہے اب یہ لگ گیا یہ موہ نکی ہنڈی بات آہیتا یہاں سے ہنے جہاں پاسی نام پٹھیں پاسی نام سلائی کرنے سے یہاں سے کچھ شیپ کٹنگ تھے جو ڈال جو بیسک انہیں ساں گرگر کنارے سنڑی سلائی کریں آپ یہ دیکھیں یہ باریک سلائی یہ کمپلیٹ کرنے کے پاس اسی کو کٹی اسے کو فکر فکر کٹنگ اگر یہ ہو گیا اب ہم اس کا بڑھا ہوا آسا کٹ لیں ٹھیک ہے ہم اس کا فکر ملتا ہے اب ہم اس کا بڑھا ہوا آسا کٹ لیں ٹھیک ہے آپ اس ساں ڈال جو پیس آپ کے دیکھیں یہ کنارے کے ساتھ ساتھ میں کٹ رہی ہوں کمپلیٹ کٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کرنا کیا ہے اور سمجھ گئے ہوں گے آپ پہلے سے ہی تاہ سنجی آن دو تاہی کرنوں چاہے اساں کے بالکل لے نا کنارے ساں گد گد یہ کٹنگ کرے چھڑنی ہے اور یہ بیک بھی ہی نجی ٹھائی نہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے کا حصہ ہے یہ اس کاف ہے بیک سائٹ سے اور یہ اُلٹے سائٹ سے اس طرح ہے جو ہم نے باریک سی سلائی لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھی میں نے اس بلو کو کٹنگ کر لیا ہے یہ نا ہلکی سلائی ساں ماں کے ہنیویں یا بلو جی ماں کٹنگ کرے چھڑیا ہے نا کیا بھی رکھوں تاہ سائٹ تھی اب آتے ہیں اپنے مین پیس کی طرف فیس جو ہے ہمارا جو ہمارا فرنٹ ہے اس کو بھی کسی بھی ایک جگہ سے شروع کریں اور یہ خیال رکھیں کہ نیچے پنز لگی ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ ہم سلائی میں پہنچیں گے تو وہاں کی پن ہم ہٹا دیں گے ٹھیک ہے سو یہ خیال رکھ جو تاہ سلائی میں تاہجین یہ ویجھائی اندہ ویندو تو یہ وہاں پن تاہکیوں نما کڑھڑیا بسم اللہ الرحمان نمی تھوڑی سی صفائی سے بیک سائٹ تو بیک سائٹ تھی تھوڑا بہت گڑ بڑ بھی ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کی پن ہم نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہم آگئے ہیں اس کو میں پورا کر لیتی ہوں یہ کٹ ہم نے لگائے تھے اس کو موڑتے ہوئے جانا ہے اندر اور سلائی کرتے ہوئے جانا ہے ہنڈے سو ہی سرکل مہا ہنہتے سلائی کرے ہوئی ہیں ہیں یہ ابھی میں اس کو ہٹا نہیں رہی ہوں سرکل میں نے سی لیا اس پہ پنز نکال دی ہیں اور فیس کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں دھاگا نہیں توڑ رہی ہوں یہی سے میں کنٹینیو کروں گی براؤن پہ بھی جو ہے وہ میں بلیک کے ساتھ ہی سلائی کر لیتا ہوں جو کو براؤن مو ہائنہ پہ بھی بلیک دھاگے سائی مائنہ کے تکری سلائی کر لیتا ہوں تو کوئی فرق نہ تھے نہ تھوپ ہے فیلٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے کنارے آپ نہ بھی موڑیں تو وہ خراب نہیں ہوگی فیلٹ جو ہے بہت ایک پیارا مٹیریل ہے کام کرنے کے لیے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیمج نہیں ہوتا اس کے بھلے آپ کنارے نہیں موڑیں فیلٹ جکوہ عام طرح ورن شہرن میں تا دکانان تے ملے تھو آن لائن بھی تہاں جو آپ پرچیس کر رہے تھا سگو لائی سارا ایڑا آئین پیجز ہاڑ ہی فیس کمپلیٹ تھی ہوئے ماتا ہی نکھا رہا تھی دھاگے جو ہے کٹ لینے ہیں صفائی اس کی بہت ضروری ہے فنشنگ کے لیے اچھی فنشنگ کے لیے پیچھے سے اس کی یہ صورت ہے اور سامنے سے اس کی یہ صورت ہے آپ یہ دیکھیں جو بالوں کے جو چار پیسز ہم نے لگائے تھے وہ ہمارے بلکل جو ہے اچھی طرح سے فکس ہو گئے ہیں اب اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ پہلے تو جو اس کے یہ اسکاف کا جو فرنٹ ہے اس کو ہم یہاں سے یوں موڑ کے سلائی کر لیں گے اس کو موڑتے جائیں گے سلائی کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اسی کو فکس کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم یہ بیک سائیڈ پہ فیس کو سی لیں گے چاہیں تو اس کو پہلے سے نشان لگا لیں اس طرح کر لیں یا ہاتھوں سے دبا کے اس پہ بلکل نمائع کر لیں جتنا آپ کو اس میں اندر ڈالنا ہے اس کا اگر نہیں تو اس طرح آپ فری ہینڈ بھی کر سکتے ہیں سو ہی جو امید آئے تمہیں ضرور پسند ہی لیں ویڈیو ضرور بین صاحب شیئر کرو تاں جو ہی جو کہنے فیورٹ نہ ہیں یہ شیئر تاں بین صاحب شیئر کرو تاں گے خبر ہوں بھی تاں گے جان سو جان میں کینکھیں شوکا انہن ساں تاں شیئر کرو تاں ڈالو سٹھو رہن دو ٹھیک ہے یہ اب اس کا اس کا ہم نے سی لیا سامنے سے اب یہ بیک سائیڈ پہ ہم اسی طرح کنارے سے سلائی کر کے جائیں گے جیسے ہم نے پیچھے والے سائیڈ پہ کیا تھا اس پہ بھی ایسے ہی ہم سلائی لگا لیں گے اور ایک سا کپڑا جو ہے وہ ہم اس میں سے کاٹ لیں گے اور جیسے جیسے سلائی کرتے جائیں پنز نکالتے جائیں یہ بہت ضروری ہے آپ یہ نہیں سوچیں کہ آخر میں سلائی کر کے ساری پنز نکال لیں گے نہیں جو راستے میں آتی جائیں پنز اس کو آپ نکالتے جائیں نکالتے جائیں سمجھے سوٹ سمجھے سوٹ تم سوٹ سوٹ اس کاٹ جو آپ کٹیں پھانی اس کاٹ لیں گے فرنٹ ریڈی ہے فیس جو ہمارا ریڈی ہو گیا فرنٹ کا حصہ یہ ابھی دونوں جو اس کے گال کے پارٹس ہیں انہیں جکے گل ہیں انہیں ان کے ماں پنک دھاگو بجانتی مشین میں ہی کارو کٹی چڑینا پنک دھاگی سا ماں جکو آنکھیں سلائی کریں فکس کرنا دھاگو مو چینج کریں انہیں ان کی بھی مو پنز سلائی میں ہی خس کرنا اس کی سلائی ہم شروع کریں گے اور جب پن میں رکاوٹ آئے سلائی میں تو پن نکال لیں گے جب پن کے پاس پہنچیں گے تو پن جو ہے ہم اس میں سے نکال لیں گے اور اگر فیلٹ نہ ہو آپ عام کپڑے سے یہ پیس لگانا چاہیں تو پھر آپ کو اس کو اندر کی طرف موڑنا پڑے گا ورنہ اس کے دھاگیں نکلتے رہیں گے فیلٹ ہون دی تو یہ ہی ڈاریک ٹھنڈہ سی پر جکریں فیلٹ نہ ہیں تو پھوٹ آئیں گے سرکل نڈہ کٹیں اندر جو طرف موڑے برائے پھوٹ آئیں گے کمپڑیٹ کرو ایک نو لگی ہو بیجی سلائی تاکی ہو ایک دفت کٹنگ تھی ونیا ماب تھی ونیا سلو پیس لگن پیار تھی ونیا جرے پھوٹ آئیں گے کمپڑا کرو دے پھوٹ آئے پھولٹ آئیں گے پھولٹ آئیں گے بزار میں مل جاتا ہے ابھی پھوٹ آئیں گے لیکن میں ہر چیز لے کر رکھتی ہوں موڑٹ سدا ہی سٹاک میں سناس میں کمپڑا کروٹ آئیں پھوٹ آئیں گے آئیں گے اگر پرمنٹ مارکر نہیں ہے تو آپ پینسل سے یا پینس سے اس کی آنکھیں بھویں جو بھی ہے اس کو ڈراؤ کر لیں اور پھر آپ اس کو کالے دھاگے سے امرائیڈ کر لیں کڑھائی کر لیں ایک عام ٹانکہ ہوتا ہے ڈنڈی ٹانکہ اس کے ساتھ آپ اس کو آرام سے کڑھائی کر سکتے ہیں پہلے میں اس میں یہ دھاگہ چینج کر لیا ہے میں نے یہ ڈال دیتی ہوں پھر میں مارکر کے ساتھ اس پہ اس کے فیچرز بناوں گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا پرمنٹ مارکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دھونے کے بعد بھی وہ جو ہے قراب نہیں ہوتا اترتا نہیں ہے مات میں م مات میں بھی تھیوں سے کڑھائی کر سکتے ہیں آرامس آویلیبل آہن بٹن موہنتے فیل حال رکھے ہیں اکھنجا پیرو مہنے جو بھرواں تھا تھی اس کی جو بھویں ہیں اس کو میں ٹریس کر لیتی ہوں پہلے مارکر کے ساتھ اور پھر اس کی جو ہے یہ بٹن میں نے رکھ دی ہے یہاں پہلے سے تاکہ مجھے سہولت ہو اندازہ ہو کہ کتنا مجھے اس پہ ٹریس کرنا ہے اور ناک کے جو ہے دو صرف یہ ڈاٹ لگیں گے چھوٹے یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آنکھوں کے لیے بٹن کے ساتھ ہمیں کچھ لائن اور بھی چاہیے یہ ڈرائنگ مجھے تھی وہیں درہ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ بھویں ہیں اور یہاں پہ بٹن لگیں گے ان میں نیچے ناک کے جو دو نتھنے ہیں اس کے بعد یہ لپس ہیں جو میں اس پہ ہاتھ سے لگا لوں گی ٹھیک ہے تو ابھی میں یہ بٹن اس پہ کالے دھاگے کے ساتھ یا میرا خیال ہے ہوایٹ کے ساتھ میں اس پیس ٹریس کر لیتی ہوں اندیسو ہی اکھیوں مانے جو ٹاکے چھڑی ہیں ان آنکھیں لگا لیے میں نے وائٹ کے ساتھ تو وائٹ پھر اس کی پتلیاں سے نظر آئیں گی اکھیوں جا جائیں گے اچھے دھاگے سان ٹاکے اور تارہ نظر لینا بس ہیو خیال رکھ جو تو بٹن میں ٹاکن جی جکا ڈائریکشن ہے وہ کجڑی ہو جی ایسا نہ ہو کہ ایک کے ٹاکے دھا جا رہے ہیں ایک کے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا اب یہ دونوں چیکس کے بیچ میں میں نے یہ لپس رکھ دی ہیں اور اس کو میں اس ریڈ کالر کے دھاگے کے ساتھ سی رہی ہوں اندیسو ہساں جی ڈال جو فیس تیارا مبوش کا ڈال فیس یہ جو ریڈیا لپس موہنی چھڑیا ہے وچہ میں اکڑی امرائیٹری کیا سنڈی لائن اس کو پہلے بیچ میں ہم نیچے سے ٹاکے لگیں گے پھر ان کو تھوڑا سا اس طرح نیچے کر کے دونوں دو اس کے سرے ہیں اور پیچھے سے ایک ایک تاکہ اس میں بھی لگا لیں گے پہلے اس کو فکس کرتے ہیں فرنٹ اسا جو کمپلیٹا جس ہو اور اسا ہی بائی پاس آ رکھی پاڑا میں سبندہ سے ان دونوں کو ہم آپس میں رکھ کے سی لیں گے اور نیچے سے اس کو تھوڑا کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ ہم اس کی سٹفنگ کر سکے ٹھیکا تاکہ پہلے پہلے پانے پان Realm سبندہ سے کھلا رکھ vamp چھوڑ تاکہ اس نے پوچھے پہلے سٹر کےحاف پاس کھلے کھلے پاس مخطہ دیں گے پھائی سٹارت پانے 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 پانیں گے پانے پانے پاس م chrome ہاتے پانے 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 کھلا جبا سکتے ہیں بسم اللہ رحمان رہیم جتاں شروع کروں تو دبل سلایا کریں گے سٹارٹنگ میں اس کو تھوڑا سا آپ ڈبل ٹانکہ لگا دیں نماتے جائیں اس کو اور اس کو پورا کمپلیٹ سی لے سلایا ہے جی کمپلیٹ تھے ہویا ہے کمپلیٹ تھے ہویا ہے ہی کمپلیٹ سما کھلال رکھو ہی نماتے ہاں جتے جتے بھی ان میں گولائیو ہیں جہاں پہ بھی یہ گولائی ہے کر رہے تھوڑو بھی نمی جتے موڑا کپڑے میں انہوں کے سنا سنا کٹھنوں تجیہ اتھلائن میں آسان کے آسان لگی ٹھیک ہے اس میں سارے میں کیونکہ اس میں کرد جو ہیں وہ ہیں ہی ہیں ہر جگہ شیپی ایسی ہے تو اس میں آپ ہلکے ہلکے سے اس طرح سے کٹ لگا لیں کیونکہ جب ہم اس کو پلٹیں گے تو پھر یہ بہت صفائی کے ساتھ ساف ستھرا سیدھا ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو جو ہے یہ کٹ نہیں لگائیں گے تو اس کو سیدھا ہونے کے بعد بھی اس میں کچھ جھول نظر آئے گا وہ فنشنگ وہ صفائی اس میں بلکل بھی نہیں آئے گی تو جب بھی کوئی آپ کسی ویڈیو کو فالو کریں تو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کو پوری طرح سے دیکھ لیں اور ہمیشہ میری ویڈیوز بھی پہلے پوری دیکھ لیا کریں کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے اس کے بعد کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو شروع کی اور ساتھ ساتھ کام بھی شروع کیا تو پھر کہیں بیچ میں پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے اچھا ہے کہ اس کو پہلے سے کمپلیٹ دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مٹیریل کا پتہ چل جائے گا میتھٹ کا پتہ چل جائے گا اور اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے تو پھر میں اس چیز کو دو تین دفعہ دیکھ لیتی ہوں تو کلیر ہو جاتا ہے مائنڈ تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے اچھا کٹ لگ چکے ہیں اب اس کو میں اچھی طرح سے پلٹ لیتی ہوں اور پھر ہم اس کی کریں گے بھرائی ٹھیک ہے تو یہ ہماری ڈال جو ہے اب سٹفنگ کے لیے تیار ہے سانجی گوڈی جے کا ہے سانجی بابوش کا ڈال سانجی رشن ڈال سانجی ہا نے فیلنگ جلائے سٹفنگ جلائے بلکل ریڈیا اچھی طرح دبا کے اس کے جو گولائیاں ہیں ہم کو سیدھا کرنا ہے تاکہ کہیں سے بھی اس میں جھول نہ رہے اور تھوڑا بہت رہ بھی گیا تو بھرنے کے بعد یہ بلکل صحیح ہو جائے گا یہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کو پلٹ کے کر لیا سیدھا اور سفید ریل اور دھاگا میں لے رہی ہوں اس کے ساتھ ہم اس کو فیل کرنے کے بعد نیچے سے سلائی کر لیں گے یہ ڈال ہے چلتے ہیں اب یہاں سے سلائی ماشین سے ہٹتے اور چلتے ہیں اس کو سٹف کرنے کے لئے ڈال ہے سانجی اچھی ہوئے کھانے سا ہنے میں یہ بھرے ہوں تھا یہ پولیسٹر آہے یہ واشیبل آہے جنہیں بھی پولیسٹر تاں وجو کیشے میں تاں انہ کے تاں دھوئی سگو تھا یہ ڈال جکا ہے ماشین میں بھی دھوئی سگو تھا ہتھ ساں دھوئی سگو تھا ٹھیکا کپاں وجہ دا ہوا دھوئی نہ تھا سگو دھوئی نہ تھا یہ نائلون ہے یہ پولیسٹر کا فائبر ہے تو یہ خراب نہیں ہوگا اور خوب اس کو ٹھونس کے بھرے اچھی طرح تاکہ یہ جو فیس کی جو گولائی ہے وہ اس کی صحیح ہو جائے ٹھیکا انہ میں چانی طرح سا ٹھونسے ٹھونسے بھرینہ سے جنہیں جی جکا چہرے جی موہ جی جکا گولائی ہے سائیڈ انہوں نے ٹھونسے ٹھونسے وہ سب صحیح تھی جنہیں اس کو انہیں جی فیلنگ تھی اس کو بھر لیا ہے میں نے پورا اب ہم اس کو نیچے سے لگائیں گے ٹانکے اور ٹانکے جو ہیں وہ ہمارے تھوڑے جو ہے اس طرح لگانے کہ وہ نظر نہ آئے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دونوں جو اس کے حصے ہیں یہ ہم کپڑے کے اندر کریں گے دونوں ان پارٹس کو ملا لیں گے اور پھر کچھ ہم سلپ سٹچ ایک ہوتا ہے سندھیے میں اساں چاہنا ہے گجھو ٹاکو ٹھیک ہے انہیں ساں اساں کے نکے سبڑوں آہ تو یہ ٹاکا جو کہ ان کوشش کہو تو نظر نہ چل دھاگو بٹو ہو جے دھاگا دھاگا جو ہے وہ ڈبل ڈالنا ہے تاکہ نیچے سے سلائی جو ہے وہ مضبوط بنے آپ دیکھیں گے کہ ٹانکے جو ہیں اس میں نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں کمپلیٹ کر لیتی اس طرح سے سلپ اسٹچ کے ساتھ جھن ٹاکن سانگرد انہیں کمپلیٹ کھائی آن تھی سلائی کمپلیٹ تھی وئی اسے نہ ہوتا کہ ٹاکا نظر نہیں دا ٹھیک ہے سو انہیں تھوڑو سٹے کٹے سے دھوک ہے ہو اس کو ذرا سا اس سے مہرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر کہیں سے آپ کو نظر آئے کہ یہ جو اوپر نیچے ہو رہا ہے پولیسٹر تو آپ اس کو اس طرح سیدھا کر سکتے تو ہماری یہ پیاری سی ڈال تیار ہے اور میں جب اس کو اپنی ڈال کو دوں گی تو وہ یقیناً بہت خوش ہوگی مکہ امید آتا ہوں گے یہ مجھو جو پروجیکٹ وڑنے ہوں دو یہ اسانجی رشین ڈال اسانجی ببوشکا ڈال ریڈیا خوش ہو جو آباد جو پانجی بولیے سام پیار کہو آئے پانجی ٹائم جو صحیح استعمال کہو انشاءاللہ وڑی کے ایک مجھو وڈیو ساملندہ سے تیستہ اجازت اللہ وہی